چائلڈ ڈسک ویسے پہلے تو یہ بتائیے گا اگزسٹ کرتی ہیں ہر تھانے میں جی ہمارے ہاں ریپورٹنگ سینٹرز ہوتے ہیں ہر تھانے پہ اس پہ مختلف نام دیئے گئے ہیں مختلف تھانوں پہ مختلف شہروں میں الگ لئے نام ہیں مختلف نام ہیں لیکن وہ بیسیکلی ریپورٹنگ سینٹرز ہیں اس میں پولیس میں پولیس جب آپ جو آپ ابھی ڈسکرپٹ ڈسکرائب کر رہی تھیں عوام کے سامنے اس میں ایک مین پوائنٹ ہے کہ کیا بچہ جو ہے وہ مسنگ ہے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے گم ہو گیا ہے اس کی کسٹڈی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور وہ اپنی ایڈریس نہیں سمجھا پا رہا چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے اور چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا اپنی فیملی سے اور تیسرا جو ہے وہ ابڈکشن فار انسم یا انی ایڈر نیفیریس پرپس ہو سکتا ہے یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جب عوام پولیس کے پاس آتی ہے ریپورٹنگ سینٹر میں تو پہلے اس کی پولیس ریپورٹ درج کرتی ہے اور سمپل ریپورٹ سے ایک انٹری رکھتی ہے اور پھر اپنے کنٹرول کے تھروں اور اپنے ریسورسے تھروں ایک میسیج دیتی ہے کہ یہ بچہ اپنے گھر سے یا اپنے سکول سے یا مسنگ ہے اور اس کی عمر یہ ہے اس کا قد یہ ہے سم ٹائم اگر وہ بچے کی عمر کم ہو تو اس نے جو کپڑے پینے ہوئے ہیں یا اس کا کوئی ایڈنٹیفیکیشن مارک ہے تو وہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے تھروں اور اپنے کنٹرول روم کے تھروں تاکہ لوگوں کو آگائی ہو باز وقت وہ میسیج میڈیا میں آنے کے بعد یا پولیس کے کنٹرول کے تھروں یا مساجد کے اعلان کے بعد بچے باز وقت مل جاتے ہیں اچھا میڈیا سے کیا مراد ہے دیکھیں آج کل تو الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے میں نے کبھی سوشل میڈیا کا استعمال اس پر نہیں دیکھا الیکٹرونک میڈیا کا استعمال بھی بہت کم شاید ریڈیو پر پھر بھی کر دیا جاتا ہو ہاں اخبارات کے اندر تو بقاعدہ چھپتے ہیں کہ تصاویر بھی ہوتی ہیں کہ یہ بچے گمشدہ ہیں دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کے اندر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے پولیس اس میں ریپورٹ ایک اشتہار بنا کے نیٹ ورکس ہیں وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے ان کی ہلپ پولیس لیتی ہے اور اس میں تشیر کرتی ہے اور ٹکر چلاتی ہے اور ساتھ ساتھ الیکٹرونک نیوز میں دیفنیٹی ٹیلیویجن سے شاید اتنا نہیں آتا جو لوگوں کے فوکس میں نہیں آتا لیکن پرنٹ میڈیا میں مکمل طور پر اور سوشل میڈیا ایک نئی چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک ٹویٹر و واتس اپ پر بھی لوگ میسیجز چیز ہے